اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون پنجاب میں حکومت کرنے جا رہا ہے تحریک انصاف کے جانب سے مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں اور یہ مٹھائیاں تقسیم کرنے میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ بہت جلدی کر دی گئی ہے پنجاب کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آرٹیکل 63 اے کا فیصلہ آج آ گیا ہے واضح ہو گیا ہے کہ مستقبل کیا ہوگا منحرف عراقین کا صدر آرف علی کی جانب سے یہ ریفرنس دار کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر اور اس ریفرنس میں چار ڈیمانڈ کی گئی تھے سپریم کورٹ کی جانب سے وہ چار ڈیمانڈ یہ تھیں کہ چیف جسس کو اس میں اپروچ کیا گیا تھا اور چار ڈیمانڈ یہ تھیں کہ جو منحرف عراقین ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تحریک انصاف کے خلاف ووٹ دیا ہے پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر بھی لیکن وفاق کے اندر چونکہ منحرف عراقین نے ووٹ ڈالا ہی نہیں وہ تو اس لیے وہ ڈی سیٹ نہیں ہوتے ان پہ یہ قانون جو ہے عمل درامت اس فیصلے کا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایمکیو ایم کے حکومت سے پی ٹی آئی سے ہٹ کے ایمکیو ایم کا اتحادی حکومت کا ساتھ دینا جو اس وقت اتحادی اپوزیشن تھی اس سے ہی تحریک انصاف کا نمبر کم ہو گیا تھا یہ بڑا دلچسپ ہو چکا ہے معاملہ کیا عثمان بزدار صاحب سائیں جو ہیں ہمارے راجنپور والے کیا وہ دوبارہ وزیرعالہ بننے جا رہے ہیں یا حمزہ شہباز ہی وزیرعالہ رہیں گے بہت دلچسپ گیم ہے یہ آپ کو بتانے کوشش کرتے ہیں اور آسان لفظوں میں میں سمجھاؤں گا تاکہ ہمارے دوست نئے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آسکے جسٹس چیف جسٹس عمرہ تابندیال جسٹس ایجازو لیسن جسٹس منیب اختر نے اس کا فیصلہ دیا جبکہ اختلافی نوڈ پانچ رکنی بینک تھا اختلافی نوڈ میں جسٹس جمال اور جسٹس مظہر علم مندو خیل شامل تھی پانچ سپریم کورڈ کے محتبر جو جائش صاحبان ہے ان کی جانب سے فیصلہ سامنے آگیا صدر کے ریفرنس تھا اور اس ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ جنہوں نے انحراف کیا ہے اپنے پارٹی سے جنہوں نے مخالفین کو ووٹ ڈالا ہے اس کو ان کو ڈی سیٹ کیا جائے تمام کو قوم اسمبلی کی رکنیت ان کی اور صبح اسمبلی جو پنجاب کے اندر ہے ان کی موطل کی جائے تیسرا یہ تھا کہ جو ووٹ ہے ان کا کاؤنٹ نہ کیا جائے یعنی ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے ووٹ کا حق انہیں نہیں ہے اپنی پارٹی کے خلاف جانے کا کیونکہ انہوں نے تحریک انصاف سے الیکشن لڑکے ٹکٹ سے اسمبلی کے رکن بنے تھے اور چوتھا یہ تھا ڈیمانڈ کہ تاہیات ان پر نا اہلی کی جائے ان پر پابندی لگا دی جائے الیکشن نہیں لڑ سکتے اب اس میں جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ واضح ہے فیصلے میں تین جو شکے ہیں ان پر تو تحریک انصاف کے اس ریفرنس صدارتی ریفرنس کے مطابق عمل ہو گیا ہے لیکن جو درخواستی تحریک انصاف کی کہ تاہیات ان کو نا اہل کر دیا جائے وہ سپریم کورڈ نے مسترد کر دیا ہے ڈی سیٹ بھی ہو گئے قوم اسمبلی کے رکن بھی صبح اسمبلی کے پنجاب کے اندر یہ معاملہ ہے تو پنجاب کے اندر یہ رکن بھی نہیں رہیں گے ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا سپریم کورڈ نے واضح کر دیا آج لیکن جو تاہیات ان پر پابندی کا معاملہ تھا اس حوالے سے سپریم کورڈ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ صدر کو ہم واپس بھیج رہے ہیں ان کے ثواب دید ہے وہ قوم اسمبلی سے ایک قانون پاس کروائیں کہ یہ پانچ سال کے لیے ناہل ہو سکتے ہیں ایک سال کے لیے ہو سکتے ہیں تاہیات ہو سکتے ہیں یہ اب قوم اسمبلی کے ہاتھ میں ہے کہ کیا قانون بنایا جاتا ہے بلکہ اس پہ چیف جسر صاحب کے ریمارکس بھی تھے کہ یہ صحیح وقت ہے قانون بنانے کا اس پہ قانون بنا لیں تو یہ تو ہو گیا فیصلہ آج خان صاحب نے تقریر کی ہے اور ان کی تقریر جو ہے وہ پہلے سے کچھ مختلف نہیں ہوتی وہی باتیں ہوتی ہیں میرے خلاف سازش ہوئی امریکہ نے سازش کی پھر میری جان کو خطرہ ہے یہ بھی سازش ہو رہی ہے اس کے علاوہ آج انہوں نے بڑے مسارت کا اظہار کیا خوشی کا اظہار کیا اور سپریم کورڈ سے جب میں وہ تقریر سننا تھا خان صاحب اس وقت فرما رہے تھے کہ سپریم کورڈ نے واہ واہ کیا فیصلہ دیا ہے ہم سپریم کورڈ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو شریف فیملی کے کرپشن کے کیسز ہیں سپریم کورڈ ان پہ بھی نوٹس لے اور خود فیصلہ کرے یہ وہی خان صاحب ہیں جو پہلی چار سے پانچ تقریروں میں اپنے جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ میرے لیے رات کو کیوں عدالتیں کھلی یہی خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کر دیا تھا حالانکہ پتہ سب کو ہے پوری قوم کو ہے کہ خان صاحب نے آئین توڑا تھا اور آئین شکنی جب دنیا بھر کا قانون ہے کہیں بھی ہوتی ہے تو سپریم کورڈ حرکت میں آتا ہے تو باقاعدہ صرف یہاں تک نہیں تھا تقریروں تک بلکہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو بلکہ میرے پاس تو بہت ساری انفرمیشن بھی ہے ایسی کہ سوشل میڈیا کے باقاعدہ کس طرح کا آ گیا تھا کہ سپریم کورڈ کے ججز کی ٹرولنگ کی جائے ان کے خلاف بہودہ قسم کے ٹرینڈز چلائے گئے یہاں تک جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ تو دبے چھپے لفظوں میں کہتے تھے زبانی لیکن جو باہر ملک یوتھیوں کے ایک فوج ہے یہ امرانڈوز ہیں ہمارے وہ باقاعدہ چیف جسس صاحبان اور جائش صاحبان کو گالیاں دیتے رہے ہیں بہودگی کرتے رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے حق میں فیصلہ کیوں نہیں دیا فیصلے سپریم کورڈ کے جو ہوتے ہیں وہ قانون کے مطابق ہوتے ہیں وہ تمام یوتھی ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے وہ تمام امرانڈوز جو کچھ دن پہلے تک سپریم کورڈ کو گالیاں دے رہے تھے آج امید ہے کہ وہ سپریم کورڈ سے سیٹسفائے ہوں گے ظاہر ہے تو سپریم کورڈ کا جب فیصلہ آتا ہے عدالت کا فیصلہ آتا ہے تو وہ فیصلہ قانون کے مطابق آتا ہے آپ کو جب آپ کے حق میں فیصلہ نہ ہو تو پٹیشن رہے ریویو کا آپ کے پاس اختیار تو ہوتا ہے لیکن آپ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے یہ نہیں کہ آپ ججوں سے دشمنی بنا لیں انہیں گالیاں دینا شروع کر دیں بارال یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اگر فوج ہمارے نیوٹرل ہو جائے ہمارے حق میں نہ ہو تو اسے گالیاں دو یہ پی ٹی آئی کا وطیرہ بنا ہوا ہے سپریم کورڈ ہمارے حق میں فیصلہ نہ دے اسے گالیاں دو اس کیس کو آگے چلائے جو کہ تقریباً آٹھ سال سے چل رہا ہے اور اسے سٹے پہ سٹے لیے جا رہے تھے خان صاحب تو چیف الیکشن کمیشنر کو آپ گالیاں دیں ہر وہ ادارہ مجھے یاد ہے کہ نیپ کی باقاعدہ کس طرح تحریک انصاف نے چیرم نیپ جسس زعوید اقوال کی ویڈیو ریلیز کروائی تھی انہیں ٹرپ کروایا گیا تھا خاتون سے تاکہ وہ ہمارے مطابق فیصلے دیں تو اس حد تک اداروں کو اپنی مٹھی میں کرنے والے آج بہرحال سپریم کورٹ سے خوش نظر آئے اب پنجاب کے اندر سٹیویشن کیا بننے چاہ رہی ہے یہ بہت دلچسپ معاملہ ہے جو اہم پوائنٹ ہے کہ کیا عثمان بزدار یا وہ جو تھوڑی سے خوشی بحال ہوئی ہے پرویز الہی کی وہ مکمل بحال ہوگی نہیں ہوگی میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ مٹھائی جو کھا رہے ہیں تحریک انصاف والے نے شاید انہوں نے جلدی کر دیا اس وقت سٹیویشن کیا ہے میں نمبر بتا دیتا ہوں آپ کو اور ہونے کیا جا رہا ہے قانون کیا کہتا ہے یہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو تیس منحرے اراکین تھے جو کہ آپ جانگیترن گروپ کا ہیں یا غزن فراباس چھینہ گروپ کا ہیں یا سعید اکبر نمانی گروپ کا ہیں جو پنجاب کے اندر تھا جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تو ان کے لیے اب فیصلہ یہ آ گیا ہے کہ تاہیات ان کی ناہلی تو نہیں ہوئی البتہ وہ ڈی سیٹ ہوں گے وہ قوم سباہ اسمبلی کے رکن نہیں رہیں گے اور ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا ووٹ جب کاؤنٹ نہیں ہوگا تو ظاہر شہباز شریف نے انہی کے حمزہ شہباز نے انہی کے ووٹوں سے وزیرالہ منتخب ہوئے تو اب ہوگا یہ کہ گورنر جو کہ خود پی ٹی آئی کا گورنر ہے جو آئین شکنی پہ آئین شکنی کیا جا رہا ہے صدر اور گورنر دونوں کر رہے ہیں اب وہ دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے حمزہ شہباز کو کہیں گے کل تک وہ مان نہیں رہے تھے کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ابھی بھی عثمان بزدارہ قانونی طور پر حمزہ شہباز کو ہم وزیرالہ نہیں مانتے لیکن اب وہ وزیرالہ ماننا پڑے گا پہلے انہیں اور پھر وہ حمزہ شہباز کو کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں کیونکہ تئیس ارکان جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں وہ اب صباح اسمبلی کے ممبر نہیں رہے اور ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اب ہوگا یہ اس وقت ون ایٹی تھری صباح اسمبلی میں پنجاب کے اندر تعداد تھی کل تحریک انصاف کے جن میں سے تئیس ارکان تحریک انصاف کے جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا ہے ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا اور اب وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں تو باقی رہ گئے ہیں ون ففٹی ایٹ اس وقت پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا نمبر ہے ون ففٹی ایٹ یہ سمجھئے گا ون ففٹی ایٹ ہے اسی طرح ون سکسٹی فائیو ارکان ہیں نون لیگ کے ان میں سے سات منہر فراکین ہیں جن میں سے باقی رہ جاتے ہیں ون ففٹی ایٹ اس وقت تحریک انصاف کا نمبر اور مسلم لیگ نون کا نمبر برابر ہے دونوں ون ففٹی ایٹ اچھا کاف لیگ کا اس میں جو ہے وہ اگر شامل کر لیں ون ففٹی ایٹ میں تحریک انصاف کے کاف لیگ کے پاس دس سبائی پنجاب اسمبلی کے ممبرز ہیں تو یہ بن جاتا ہے ون سکسٹی ایٹ پی ٹی آئی کا نمبر ہو جاتا ہے کاف لیگ کو ملا کے ظاہر ہے پرویزلہ خود وزیرالہ بننا چاہتے ہیں کاف لیگ تو ان کے ساتھ کھڑی ہے ون سکسٹی ایٹ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ظاہر ہے وہ حمزہ شہباز کے ساتھ کھڑی ہے ان کے ساتھ ارکان ہے پنجاب کے اندر تو پی ٹی آئی کا نمبر جو ہے وہ ایک رائے حق پارٹی ہے وہ بھی حمزہ شہباز کے ساتھ ہے ان کا ایک رکن ہے تو آزاد حمزہ کے ساتھ ہیں چار اور ایک پرویز الہی کے ساتھ ہے آزاد امیدوار جو ہیں چار حمزہ شہباز کو انہوں نے ووٹ دیا ہے آزاد دے سکتے ہیں وہ ڈی سیٹ نہیں ہوں کے ظاہر ہے اور ایک ایسا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے تو ٹوٹل اس وقت نمبر گیم جو بن رہا ہے وہ اس وقت حمزہ شہباز کے ووٹ بن رہے ہیں ون سیونٹی ظاہر ہے اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا انہیں ون سیونٹی بن رہے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے اس وقت ووٹ بن رہے ہیں ون سکسٹی نائن ایک ووٹ کم ہے پی ٹی آئی کا حمزہ شہباز سے یعنی پرویزلہ ہی اگر وزیرالہ بننا چاہتے ہیں تو ان کا ایک ووٹ کم ہے حمزہ شہباز کے ون سیونٹی ووٹ ہیں اب ہوگا کیا اب ہوگا یہ کہ گورنر کہے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں جب اعتماد کا ووٹ لینے کے بارے آئے گی تو اگر تو سارے اراکین حمزہ شہباز کے جو ون سیونٹی ہیں وہ آ گئے تو اعتماد کا ووٹ ان کا ہو جائے گا لیکن اب قانون اس پہ یہ کہتا ہے کہ پنجاب کے اندر اسمبلی کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں چونکہ تیس ارکان جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں وہ تحریک انصاف کے فارغ ہو گئے ہیں تو ون ایٹی سکس کا نمبر پورا کرنا ضروری ہے وزیرالہ کے لیے لیکن ایک دفعہ ووٹ ہوتے ہیں اور ون ایٹی سکس نہیں ہوتے تو قانون یہ کہتا ہے کہ دوسری دفعہ پھر ووٹنگ ہوگی اور دوسری دفعہ ووٹنگ ہوگی تو اس میں قانون کے مطابق جس کے زیادہ نمبر ہوں اس کا وزیرالہ بن جائے گا اس میں دوسری دفعہ جب ووٹنگ ہوگی یہ قانون ہے اسمبلی کے اندر قومی اسمبلی کے اندر بھی اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی کہ ایک ووٹ بھی اگر آپ کا زیادہ ہوا تو جس کا زیادہ ہوا اس کا وزیراعلا قائد ایوان منتخب ہو جائے گا تو ایک ووٹ زیادہ ہے اس وقت حمزہ شہباز کے پاس ون سکسی نائن نمبر ہے اس وقت پی ٹی آئی کا ون سیونٹی نمبر ہے اس وقت حمزہ شہباز کا تو مٹھائیاں کھانے والے نے تھوڑی اجلس سے کام لیا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت جلدی کر دی اور اگر اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے تو بھی پرویز الہی کے جنہوں نے اپنا بازو بھی تڑوایا مبینہ طور پر جنہوں نے کہا کہ میرے سر میں راڈ بھی لگا ہے جنہوں نے بڑے بڑا کچھ کیا لیکن لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے جو وزیراعلا کی لکیر ہے وہ نہیں ہے اور قومی اسمبلی اسی طرح چلتی رہے گی جو ادام اعتماد کے بعد جو قومی اسمبلی کے اس وقت سیچوئیشن ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں کچھ ہونے جا رہا ہے پیسے بڑھنے جا رہے ہیں نہ پیٹرول پہ بڑھنے جا رہے ہیں نہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں جو الیکشن کمیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہلکا بندیوں کے حوالے سے ہو وہ الیکشن اصلاحات کے حوالے سے ہو خبر یہ ہے کہ جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتی نہ تو یہ اسمبلیاں تحلیل کرے گی حکومت اور نہ ہی وہ جو فیصلے کرتے ہیں پاکستان کے اندر وہ یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہلکا بندیوں سے پہلے الیکشن کمیشن کے اصلاحات سے پہلے اسمبلیاں توڑی جائیں یا عبوری حکومت قائم کی جائے تو یہ ساری اس وقت سیچویشن تھی جو پنجاب کے اندر بننے جا رہی ہے اور اگلے ایک سے دو دن میں باقاعدہ گورنر جو ہے وہ ایک خط کے تھرو حمزہ شہباز کو کہہ دیں گے کہ آپ اعتماد کا بوٹ لیں اور اگر پورے عراقین نون لیگ اور اتحادی پنجاب کے اندر جو ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے یہ اپنے لے آئے تو حمزہ شہباز ہی وزیرعالہ رہیں گے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی